نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نیشن سپورٹس اور میں ہوں آپ کے ساتھ چراغ سکھیجا ٹیم انڈیا کے سٹار بلے باز سورے کمار یادو کا بلہ وشف کپ میں کہر برپا رہا ہے میدان میں ہر طرف سورے کے شورٹس نے تباہی مچا رکھی ہے اس تباہی کا فائدہ نہ کہول بھارت کو وشف کپ میں مل رہا ہے بلکہ اس سے سورے کمار یادو بھی مالا مال ہو رہے ہیں پہلے تو ٹی ٹونٹی وشف کپ بلے بازوں کی رینکنگ میں سورے کمار دنیا کے نمبر ون بلے باز بن گئے ہیں اور اب سورے کمار یادو کی ویلیو بھی تین گناہ بڑھ گئی ہے کمپنیا اپنا پرچار کروانے کے لیے سورے کمار یادو پر پیسوں کی بارش کرنے کو تیار ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق جن ایڈز کا پہلے سورے کمار پندرہ سے بیس لاکھ روپے روزانہ چارج کرتے تھے انہی ایڈز کے لیے اب سکائے تین گناہ پیسے زیادہ لے رہے ہیں سورے کمار کو روزانہ ایڈز کے ذریعے 65 لاکھ روپے تک کی کمائی ہو رہی ہے اس کے علاوہ سورے کمار دس برینڈ سے جڑے ہوئے ہیں خبروں کے معنی تو انہیں اب دس اور برینڈ سے اوفر آیا ہے جس میں سے کچھ ملٹی نیشنل کمپنیاں بھی شامل ہیں آپ کو بتا دے کہ کمارشیلز کی کمائی میں اب سورے کمار یادب نے کئیل راہل اور رشب پندرہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے کئیل راہل کا اس سوش کپ میں شروعاتی پردرشن خاص نہیں رہا تھا تو وہیں رشب پندرہ کو اس سوش کپ میں زیادہ موقعیں نہیں دیے گئے ہیں رشب پندرہ صرف ایک ہی میچ کھیل پائے ہیں سورے کمار یادب کی بات کرے تو انہوں نے بھارتیہ ٹیم کو کئی بار ایک طرفہ میچ جتوا ہے اگر سورے کمار ایسا ہی پردرشن کرتے رہے تو ان کی برینڈ ویلیو آسمان چھو سکتی ہے سورے نے ابھی تک کفیش کپ میں کھیلے گئے پانچ میچوں میں دو سو پچیس رن بنائے ہیں وہ اس کفیش کپ میں سب سے زیادہ رن بنانے والے کھلاڑیوں کی سوچی میں تیسرے نمبر پر آ گئے ہیں اس کے علاوہ اس سال ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں سب سے زیادہ رن بنانے والے کھلاڑیوں میں سورے کمار یادب پہلے نمبر پر ہیں وہ سال دو ہزار بائیس میں ایک ہزار سے بھی زیادہ رن بنا چکے ہیں اس ویڈیو میں فلال اتنا ہی سورے کمار کو لے کر آپ کی کیا رہا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے اس کے علاوہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ ہر نیوز اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے دیکھتے رہیے نیوز نیشن ڈیجیٹال